بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو سارا نوریز کیچن تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی مزیدار ڈیڈرڈ لائی ہوں جو کہ پندرہ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو ویورز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے تو اس کے لئے یہاں پہ میں نے فور بریڈ کے سلائسز لے لیے ہیں میں نے وائٹ بریڈ لیے ہیں آپ چاہیں تو براؤن بریڈ بھی لے سکتے اور اس کو میں نے پھر ہاف کر لیا ہے دو پیسز میں 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 نے اس کو کر لیا ہے اور بریڈ کو پیسز میں کرنے کے بعد اب ہم ان کو فرائے کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین میں میں نے ہاف کپ کے قریب میں نے اس میں آئل ڈال دیا ہے اور آئل کو میں میڈیم فلیم پر گرم ہونے دوں گی تو یہاں پر ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں نے فلیم کو میڈیم کر دیا اور اس میں میں نے بریڈ کے سلائسز ڈال دیئے ہیں میں باری باری بریڈ کے سلائسز ڈالوں گی اور ان کو میں اس وقت تک فرائے کروں گی جب تک کہ ان کا کلر جو ہے وہ گولڈن نہ ہو جائے اور اس کو ہم نے سائڈوں سے پلٹتے رہنا ہے اور اس کو جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو ہم نے ان کو اتار لینا ہے اسے ایک تو فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے ہماری کسٹڈ کا ڈیزرٹ کا فلیور بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ کرسپی ہو جاتے ہیں ان کو فرائے کرنے سے تو یہاں پر ہم بریڈ کو اچھی طرح سے باری باری سلائسز اس میں ڈال کے ان کو ہم فرائے کر لیں گے ہم نے فلیم کو زیادہ ہائے نہیں رکھنا ادروائز ہماری جو بریڈ ہے بریڈ کے سلائسز وہ گولڈن ہونے کی بجائے جل جائیں گے اور ڈیزرٹ کا مزہ نہیں آئے گا تو یہاں پر میں نے سارے جو بھی سلائسز میں نے کٹ کیے تھے ان کو میں نے فرائے کر لیا ہے اور ان کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا پیارا سا گولڈن کلر آگیا ہے اور میں نے ان کو اب نکال لیا ہے تو یہاں پر جتنی دیر میں ہماری بریڈ کے سلائسز تھنڈے ہوتے ہیں تو ہم یہاں اپنی کسٹڈ تیار کر لیتے ہیں تو کسٹڈ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ون لیٹر دودھ لے لیا ہے جو کہ میں نے دو گلاس بڑے والے دودھ کے بنے ہیں اور اس میں میں نے آدھا کپ چینی ڈال دی ہے اور چینی ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے چینی کو دودھ کے اندر مکس کر لیں گے اور دودھ کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جتنی دیر میں دودھ بوائل ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ ملک لے لیا ہے اور اس کو میں نے ایک بول میں ڈال دیا ہے اور یہاں پر میں نے 3 ٹی بل سپون میں نے اس میں کسٹڈ پاوڈر کے ڈال دیا ہے اب کسٹڈ پاوڈر کے جو تین میں نے سپون ڈالے ہیں بڑے چمچ بھر کے اب وہ ہم دودھ میں اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ اس کے اندر کوئی بھی لمپ نہ رہے ہم نے بہت اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں گھٹلیاں نہیں بننی چاہیے تو یہاں پر میں نے کسٹڈ پاوڈر کو آدھا کپ دودھ میں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے دودھ جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پر تھا گرم دودھ نہیں ہونا چاہیے ورنہ کسٹڈ اس میں پک جائے گا اور گاڑا گھٹلیاں بن جائیں گی یہاں دودھ بوائل ہو گیا ہے تو جو میں نے کسٹڈ ہاف کپ دودھ میں مکس کیا تھا اب وہ میں اسے ڈال دوں گی آنچ کو ہم سلو کر دیں گے اور اب میں کسٹڈ ڈالتے ہی فوراں ہی میں چمج بھی چلاتی رہوں گی اور مسلسل چلاتی رہوں گی تاکہ کسٹڈ کی وجہ سے اس میں گھٹلیاں نہ بن جائیں ہم نے مسلسل یہ چمج کو چلانا ہے تو یہاں ہماری کسٹڈ تیار ہے تو یہاں پر میں نے فلیم بند کر دی ہے اور کسٹڈ کو تھوڑا تھنڈا کر لیا ہے اب ہم یہاں اس کو سرف کریں گے تو میں نے اس کو بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے کسٹڈ کو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹڈ کی تھکنس کتنی ہے تو ہم نے اپنی مرضی سے کسٹڈ کی زیادہ کو بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا ترمیانی تھکنس رکھنی ہے اور اب میں جو میں نے بریڈ کے سلائسیز کیے تھے فرائے وہ اب کرسپی ہو چکے ہیں اور ان کو تھنڈے بھی ہو چکے ہیں تو ہم اس کو اپنے کسٹڈ والے بول میں سیٹ کر دیں گے اور ان سلائسیز کو ہم کسٹڈ والے بول میں سیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس پہ اپنی مرضی سے جو ہمارے پسندیدہ نٹس ہیں ہم وہ نٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر سپرنگل کر دیں گے اس کا فلیور بھی انہینس ہوگا اور یہ دیکھنے میں بھی ہمارا ڈیزرٹ جو ہے وہ بہت ٹیمپٹنگ لگے گا اور اس کو کھانے میں بھی بہت مزا آئے گا تو اب میں نے اس کے اوپر نٹس بھی ڈال دی ہیں میں نے آمنڈ اور پسٹیشو ڈالے ہیں آپ اپنی مرضی کے نٹس ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں ڈالنا جاتے تو اوپشنل ہے آپ اسے نہ ڈالیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے فریج میں رکھ دیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو ہم انجوائے کریں گے ہم یہ ڈیزرٹ اپنی پارٹیز میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر ہمارے گھر اچانک مہمان آ رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی ہم پندرہ منٹ میں بنا کر سرف کر سکتے ہیں تو ویورز اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ